بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں دعا کرلیں اللہ تعالی اس میں ہمیں اخلاص اور قبولیت نصیب فرمائے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم یسر ولا تعصر وتمم بالخیر اللہم یسر ولا تعصر وتمم بالخیر اللہم یسر ولا تعصر وتمم بالخیر وسل اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلا آلہ وآصحابہ اجمعین برحمتک یا رحم الرحیم فرماتے ہیں کہ ایام معدودات یہ تھوڑے سے دن ہے انہیں پورا کرو فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيدًا جو مریض ہو او على سفر یا سفر کی حالت میں ہو فَعِدَّتُمْ مِنْ اَيَّامٍ اُخَرْ تو رمضان کے علاوہ اور دنوں سے گنتی پوری کر لے روزے پورے کر لے یہاں عزیزانِ گرامی ایک بات میں آپ سے ارز کروں جو ذوق ہمیں قرآنِ مجید دیتا ہے اللہ تعالیٰ دیتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ذوق عطا فرماتے ہیں اس ذوق کو اپنائیں میں نے بعض لوگوں کو دیکھا کہ بیماری کے عالم میں روزے رکھتے ہیں غلط بات ہے بعض لوگوں کو دیکھا سفر کے عالم میں روزے رکھتے ہیں غلط بات ہے بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک جگہ فرمایا کہ سفر کے عالم میں روزے رکھنا کوئی نیکی کی بات نہیں اور بعض لوگے تو ایسا بھی موقع ہوا کہ رمضان کی عالم میں آپ سفر میں تھے تو کہیں جا کے پڑاؤ ڈالا جو روزے دار تھے وہ تو بیچارے نڈھال ہو کے گر گئے اور جنہیں روزہ نہیں تھا انہوں نے خیمے لگائے پورے پڑاؤ کے بندوبست کیا سواریوں کے ٹھیک جگہیں پہ باندھا ان کو چارہ کھلایا وہ سارے کام جو سب لوگوں کو مل کے کرنے چاہیے تھے وہ صرف ان لوگوں نے کیے جنہیں روزہ نہیں تھا تو آپ نے فرمایا کہ آج کا سارا عجر تو یہ لوگ لے گئے جنہوں نے روزے نہیں رکھے تھے اس سے معلوم ہوا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ زد نہیں کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی قوت کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے بہت مار پڑتی ہے اسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب بھی کریں اپنی کمزوری کا بے بسی کا لاچاری کا اور آجزی کا مظاہرہ کریں کہیں بھی اپنی قوت کا اور اپنے پاتے خانی کا مظاہرہ کیا تو الٹا پٹک دے گا وہ اس نے کہیں بھی رخصت دی ہے تو بہت شکریہ ادا کر کے اس رخصت کو قبول کریں بیماری کے عالم میں اس نے کہا کہ روزہ نہ رکھو تو صد شکر کے اس نے اجازت دی روزہ نہیں رکھیں گے بھئی رمضان کے علاوہ بھی تو روزے رکھنے چاہیے ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم دل ہی دل میں دل کا چور بتاتا ہوں نا میں آپ کو دل ہی دل میں ہمارے یہ چور بیٹھا ہوا ہے کہ یا رمضان گزر گیا تو پھر روزے نہیں رکھے جائیں گے اس کی وجہ سے ہم بیمار ہوں یا سفر کے عالم میں ہوں ہم روزے نہیں چھوڑتے اور نقصان ہو جاتا ہے بعض دفعے ایسا ہوتا ہے مجھے ایک دوست نے بتایا کہ روزہ رکھ لیا انہوں نے انگلینڈ جا رہے تھے اب وہ جہاں جا رہا ہے مغرب کی طرف سورج سامنے کھڑا ہوا ہے غروب نہیں ہو رہا کہتے ہیں بیس گھنڈے کا روزہ پڑا مجھے اب آخر کس حکیم نے آپ سے یہ کہا ہے کہ آپ ایسی حرکت کریں اور خاص طرح تو وہ لوگ جو کہ جن میں تھوڑا بہت آرزہ ہو بلڈ پریشر کا یا دل کا ان کو تو کبھی ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے ثُمَ عِدَّةُ مِنْ اَيَّا مِنْ اُخَرْ اور دنوں سے روزے پورے کرنے وَعَلَلَّذِينَ يُتِيقُنَهُ فِدْيَةٌ تَعَامُ مِسْكِينَ شروع شروع میں تو یہ رخصت دے دی گئی بعد میں یہ رخصت منسوخ ہو گئی کہ روزہ رکھ سکتے ہو اور نہیں رکھنا چاہتے ہو تو اچھا مسکین کو کھانا کھلا دو کتنا کھانا کھلا دو دو وقت کا کھانا عام کھانا جو تقریب ان پونے دو سیر غلہ کے قریب اس کی قیمن پر دے آپ سے اتنے پیسے دے دو بعد میں یہ رخصت منسوخ ہو گئی وہ فرمایا گیا کہ انتسومو خیر اللہ کو منکم روزہ ہی رکھ لیا کرو یہ ہی تمہارے لئے بہتر ہے ہاں مجبوری کے عالم میں اگر کوئی شخص اس قدر بیمار ہے کہ ایسی بیماری ہے کہ بیماری کے جانے کا کوئی بجاہر امکان نہیں ہے یا بڑھاپے میں ایسی نوبت کو پہنچ چکا ہے کہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے تو اس کے لئے صدقہ دینا ضروری ہوگا ہے مسکین کا ایک کھانا ایک روزے کے بدلے یعنی ایک مسکین کا روزانہ دو وقت کا کھانا یعنی جتنا صدقت الفطر دیتے ہیں اتنا فَمَنْ تَتَوَّعَ خَيْرٌ فَهُوَ خَيْرُ اللَّهُ وَأَنْ تَسُومُ خَيْرُ لَكُمْ مِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُ جو اپنے جی سے بھرائی کرے وہ اس کے لئے بہتر ہے اور تم روزے ہی رکھ لو تو وہی تمہاری لئے بہتر ہے شہر رمضان الَّذِي اُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنِ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا حُدَلْ لِلنَّاس یہ قرآن مجید لوگوں کے لئے ہدایت ہے وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْحُدَى وَالْفُرْقَانِ اس میں کھلی کھلی نشانیاں ہیں ہدایت کی اور حق اور باطل کے امتیاز کی یہ قرآن مجید کی تعریف فرمائی لیکن اس سے پہلے یہ کہا کہ یہ رمضان کا مہینہ ایسا ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ایک جفما اِنَّا اَنزِلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ہم نے یہ قرآن لیلت القدر میں نازل کیا ایک جفما اِنَّا اَنزِلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبَارَكَةِ ہم نے قرآن ایک بہت برکت والی رات میں نازل کیا رمضان کی بارے میں احادیث میں آتا ہے کہ جتنی بھی مقدس کتابیں ہیں توریت زبور انجیل اور اس سے پہلے بھی صحف ابراہیم جو بھی ہیں وہ ساری کی ساری ماہِ رمضان میں نازل ہوئی ہیں اس سے معلوم ہوا کہ اس مہینے کو اللہ کے کلام سے خاص مناسبت ہے یہ یاد رکھئے کہ اللہ کا انسانیت پہ سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ انسان کے ساتھ ہم کلام ہو جائے اس سے بڑا کوئی احسان نہیں یہی وجہ ہے کہ اللہ نے اپنی بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت کا خاص طور پہ ذکر کیا اور احسان جتایا اللہ نے مومنین پہ احسان فرمایا اِذْ بَعْثَ فِيهِمْ رَسُولَمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ جب ان میں سے ہی ایک رسول ان میں بھیج دیا یہ رسول کا بھیجنا رسالت کا اور نبوت کا آنا اللہ کا انسانیت سے ہم کلام ہونا یہ سب سے بڑا احسان ہے ہمارے پاس جو اللہ کا سب سے بڑا تحفہ ہے وہ اللہ کا کلام ہے ایک بزرگ کو میں نے دیکھا وہ بیت اللہ سے منتقل ہو کے ریاض میں جا بیٹھے میں نے کہا آپ نے اپنے شوق سے بیت اللہ کو چھوڑ دیا کہہ لیں کہ ہاں میں نے کہا کیوں کہہ لیں کہ بیت اللہ سے بہتر چیز میرے پاس موجود ہے میں نے کہا وہ کیا ہے کہہ لیں کہ قرآن مجید اس وقت احساس ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو غریبوں کا بہت خیال ہے وہ چیز جو سب کو میسر نہیں ہے بیت اللہ تک ہر شخص نہیں دیا سکتا ہے تو بیت اللہ سے بھی بہتر چیز دے لی کلام اللہ فرمایا یہ اس سے بہتر ہے میں نے کہا ہوں یہ بات تو ٹھیک ہے تو یہ اللہ کی صفت ہے دنیا میں صرف یہی ایک چیز ہے جس کو آپ مخلوق نہیں کہہ سکتے یہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے یہ اللہ کی صفت ہے اس کا کلام ہے تو فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن نازل کیا یہاں سے میں ایک بات ارس کر دوں کہ یہ بات بھی ظاہر ہوتی ہے کہ قرآن مجید پڑھنے کا ذوق جس قدر اس مہینے میں ہوتا ہے نہ پہلے ہوتا ہے نہ بعد میں ہوتا اور قرآن مجید کو سمجھنے کی جو اہلیت اللہ تعالیٰ اس مہینے میں دے دیتے ہیں وہ نہ پہلے اور نہ بعد میں یہی وجہ ہے کہ ہمیں دن بھر بھوکا پیاسا رکھ کے ہمارے جسم کے برطن کو صاف کر کے تھوڑی سی افطاری کرا کے ہمیں قرآن کے حضور پیش کر دیا جاتا ہے کہ اب اللہ کے پیغام کو وصول کرو یہ تراویح کیا ہے یہ ہمیں قرآن کے حضور پیش کر دیا جاتا ہے اب یہ ہماری بدنصیبی ہے کہ ہم وہ سنانے والا بھی غٹ کھڑا ہوا ہے اور سننے والے بھی غٹ کھڑے ہوا ہیں نہ وہ سمجھ رہا ہے نہ وہ سمجھ رہا ہے یہ تو ہماری نعلائقی ہے نظام یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے حضور اس کا کلام سننے کے لئے اس کا پیغام وصول کرنے کے لئے ہمیں کھڑا کر دیا جاتا ہے ہمیں اس قابل ہونا چاہیے کہ ہم رمضان کے اس نظام کے اندر آئیں اور جب تراویح میں کھڑے ہوں تو اس قابل ہوں کہ ہمیں قرآن سمجھ میں آ رہا ہو اس کا پیغام وصول ہو رہا ہو تاکہ تربیت کا تقاضی پورا ہو رہا ہو اور یہاں میں یہ بھی حضور ہوں میں نے اپنے بہت سے بزرگوں کو دیکھا ہے کہ جو ہی رمضان آ جاتا تو وہ لوگوں سے میل ملاب بند کر جاتے ہیں ساری جو تحقیقات فرما رہے ہوتے فلان کتاب کو مطالعہ ساری کتابیں ادھر ادھر ہو جاتے ہیں صرف قرآن مجید پہ ویڑھ جاتے ہیں اور رمضان کے مہینے میں صرف قرآن مجید پڑھتے رہتے ہیں اور اس پہ غور کرتے رہتے ہیں اور ڈنگا بھنگا میں میرے ایک بزرگ تھے مولانا محمد سعید صاحب رحمت اللہ علیہ تو میں نے تو یہ دیکھا کہ وہ رمضان میں خطوں کے جواب بھی نہیں دیتے تھے وہ سارے کے سارے خط اکٹے ہوتے رہتے تھے اور رمضان کے بعد خطوں کے وہ جوابات دیتے تھے رمضان کے پورے مہینے کو وہ صرف قرآن کے لئے مخصوص کر دیتے تھے تو عزیزانی گرامی یہ جو فرمائے کہ شہر رمضان اللہ انزل فیہ القرآن رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا تو اس کو قرآن کا مہینہ ہی بنا دینا چاہیے یہ لوگوں کے لئے ہدایت کا سبب ہے اس میں ہدایت کی کھلی کھلی نشانیاں ہیں اور حق اور باطل کے امتیاز کا سبب ہے یہاں ایک بات میں اور بھی ارز کر دوں کہ رمضان کا حاصل لیلت القدر ہے اور لیلت القدر کا حاصل قرآن ہے وَإِنَّا نَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ واقعہ یہ ہے کہ پہلی امتوں میں لوگوں کی عمریں زیادہ ہوتی تھی ہم نے قرآن مجید پڑھا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے ساڑھے نو سو سال تبلیغ فرمائی اب ساڑھے نو سو سال اگر تبلیغ فرمائی ہے تو عمر کیا ہوگی تو صحابہ نے حضور سے از کی کہ یا رسول اللہ ہم تو بہت پیشے رہ گئے اب جن لوگوں نے ساڑھے نو سو سال تبلیغ کی ہے جہاد کیا ہے عبادت کی ہے ان کے عجر تو ہمارے مقابلے میں بہت زیادہ ہوں گے ہم تو بہت پیشے رہ گئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا احساس ہوا کہ اس کا کوئی حل ہونا چاہیے تو اللہ تعالی نے حل یہ دیا کہ فرمایا کہ لیلت القدر خیر من الف شہر یہ جو ایک رات ہے شب قدر یہ ہزار مہینے سے افضل ہے اس رات اگر تم اللہ کے ساتھ ذرا ڈائریکٹ ڈائلنگ کر لو اس کے ساتھ ون ٹو ون ہو جاؤ عبادت کر لو تو ہزار مہینے عبادت کرنے سے افضل ہے یعنی تقریباً چھاسی برس یوں اللہ تعالیٰ کمی پوری فرما دیتے ہیں اور لیلت القدر کو ڈھونڈنے کے لیے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طریقہ اختیار فرمایا وہ ہے اعتقاف کہ اب جی میں ہے کہ در پہ کسی کے پڑے رہیں سر زیر بارے منت درباں کیے ہوئے جی ڈھونڈا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے یہ اعتقاف ہے اور میں ارس کروں کہ یہ اعتقاف خواتین کے لیے بے حد آسان نہ ہنگ لگے نہ پھٹکڑی اپنے بیٹھ روم میں دس دن کے لیے ایک طرف ہو کے بیٹھ جائیں مردوں کو تو مسجد جانا پڑتا ہے کھانا مگوانا پڑتا ہے کئی تردد کرنے پڑتے ہیں اور آج کل کے حالات میں جہاں سیکیورٹی ہیزرڈ ہے کئی پرابلمز ہیں خواتین کے لیے کوئی مسئلہ ہے خواتین کا اعتقاف تو بلکل غنیمہ باردہ جسے کہتے ہیں ایسی جنگ ایسی مال غنیمت جو بغیر جنگ کے مل جائے میں خواتین سے تو گزارش کروں گا کہ وہ اپنے اپنے گھروں میں اعتقاف بیٹھ جائیں اور دس دن تک قرآن مجید خوب تدبر کے ساتھ سوچ سمجھ کے پڑھیں اور دس دنوں میں تو وہ عربی سیکھنے کا پروگرام بھی بنا سکتی ہیں وہ کر لیں قرآن بھی پڑھیں سیرت کا مطالعہ بھی کریں ذکر بھی کریں دعا بھی کریں صلاة التصبیح پڑھیں تصبیح تحمید تحلیل تکبیر استغفار درون شریف لا حول ولا قوت یہ سارے اذکار خواتین کے لئے بہت آسان ہے اور سچی بات یہ ہے کہ مردوں کے لئے بھی بہت ضروری ہے ہم کہتے ہیں کہ یار مسروفیت بہت ہے عزیزانِ گرامی یاد رکھیں اس کائنات کی تاریخ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ مسروف شخصیت نہیں گزری ہے آپ کے اگر اوقاتِ کار کو ہم دیکھیں تو سوائے اس کے کہ ہم ایک حیرت میں پڑ جائیں اور کچھ نہیں نصیب ہوتا سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اتنی تھوڑی سی مدت میں سورج کے حساب سے اکسٹھ برس عمر چاند کے حساب سے ترے سٹھ برس عمر اتنی سی تھوڑی مدت میں پوری کی پوری انسانیت کو صدار کے رکھ دیا اتنا بڑا انقلاب انسانیت میں انسان کی تاریخ میں نہیں ملتا لیکن اتنی مسروف شخصیت آپ یعنی میں آپ سے سچ کہتا ہوں کبھی موقع میرا تو اس موضوع پہ کہ یہ مکان و زمان کیا ہوتے ہیں ایک اللہ کے والے کے سامنے مکان و زمان جو ہیں بلکل بے قیمت ہو جاتے ہیں حضور کی زندگی کا ایک ایک لمحہ صدیوں پہ بھاری ہے ایک ایک سیکنڈ آپ کی زندگی کا کبھی حساب لگائیے گا سوٹھیے گا کبھی اسی بات آپ کی زندگی کا ایک ایک سیکنڈ جو ہے وہ صدیوں پہ ہزاروں سالوں پہ بھاری ہے علام اقبال کو حضور اللہ تعالی نے معرفت اطاف دیکھئے وہ کیا کہتے ہیں کہ حضور کی 63 سالہ زندگی کے بارے میں اس کی کیا لمبائی بیان کرتے ہیں کہ ازل اس کے پیچھے عبد سامنے نہ حد اس کے پیچھے نہ حد سامنے عزیزانِ گرامی اتنی مصروف شخصیت اور حالت یہ ہے کہ مدینہ منورہ کے دس سالہ دور میں ایک اعتقاف بھی نہیں چھوڑا فتح مکہ کے دوران اعتقاف چھوڑنا پڑ گیا رمضان کے مہینے میں فتح مکہ ہوئی اعتقاف نہیں بیٹھے تو اگلے سال دس دن کی بجائے بیس دن اعتقاف بیٹھے اسے اعتقاف کی قضا پوری فرما دی اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتقاف کی قضا پوری فرماتے ہیں اس قدر مصروف ہونے کے باوجود تم یہاں آپ اور میں کیا چیز ہیں اس لیے ان رمضان شیف کے ان دنوں کو غنیمت سمجھیں اور جہاں موقع ملے گھر کی قریبی مسجد میں لیکن شرط یہ ہے کہ وہاں پانچوں نمازیں ہوتی ہوں جماعت کے ساتھ اعتقاف بیٹھ جائیں اور اس اعتقاف میں لیلت القدر کو پالیں جس نے اعتقاف کی نیت کر لی لیلت القدر کی اسے زمانت حاصل ہو گئی اب وہ سو کے بھی اگر وہ رات گزار دے گا تو چونکہ اعتقاف کی حالت میں ہے تو وہ سب عبادت شمار ہوگی اور عزیزانِ گرامی بات یہ ہے کہ صرف یہ احساس کی بات ہے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے اور آپ اگر حضور کی صیرتِ طیبہ کا مطالعہ کریں تو مجھے یاد نہیں ہے کہ حضور نے کبھی اپنی زندگی کے لیے دعا مانگی ہو کبھی نہیں مانگی یہ تو فرمایا کہ اہلا جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہے تو مجھے زندہ رکھ اور جب موت میرے لیے بہتر ہے تو موت عطا فرماتے یہ دعا تو ملتی ہے اپنی زندگی کے لیے حضور نے دعا مانگی ہے تو صرف ایک موقع پہ مانگی ہے اور وہ یہ کہ جب رمضان کا مہینہ قریب آتا دو تین مہینے باقی رہ جاتے تو وہاں فرماتے اللہم مبارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان اے اللہ تو ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت نصیب فرما دے اور رمضان تک پہنچا دے رمضان تک پہنچا دے یعنی اتنی عمر اتا فرما دے کہ رمضان نصیب ہو جائے عزیزانِ گرامی یہ خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایک اور معافی مانگنے کا موقع اتا فرما رہے ہیں یہ یہ الگ الگ شکلیں ہوتی ہیں ایک شکل تو یہ ہے کہ ہم دینے والے کے دروازے پہ چلے جائیں اس کی کنڈی کھٹ کھٹ آئیں شور مچا دیں گمیں دے دو ایک یہ ہے کہ دینے والا خود آ جائے اور ہماری کنڈی کھٹ کھٹ آئے کہ یا تمہیں کچھ چاہیے تھا تم کچھ مانگ رہے تھے کل پر سو بتاؤ کیا چاہیے تھا یہ فرق ہے عام دنوں میں اور رمضان میں عام دنوں میں ہم اللہ کے حضور مانگتے ہیں گڑ گڑاتے ہیں جاتے ہیں اور رمضان میں دینے والا خود متوجہ ہوتا ہے عام دنوں میں ہم شیطان کا مقابلہ کرتے ہیں اڑنگا پٹکنی رہتی ہے کبھی خود کمر کے پل گراتے ہیں کبھی اس کے سر پہ کوئی ڈنڈا مارتے ہیں لڑائی رہتی ہے رمضان میں آکے وہ ہماری طرف سے خود اس کو زنجیریں پہنا دیتا ہے کہ گیارہ مہینہ میرے بندے کو بہت خار کر لیا تم نے اب ذرا اس کا میری طرف آنے دو مجھ سے باتیں کر لینے دو میرا کلام پڑھ لینے دو مجھ سے دعائیں مانگ لینے دو فرمایے کہ جو باغی شیطان سرکش شیطان ہوتے ہیں ان کو قید کر دیا جاتا ہے یہ بہت بڑی فیور کی بات ہے یعنی جیسے دو مقابلہ کرنے والوں میں ڈنڈی مار دی جاتی نہیں کہ کوئی ٹانک پکڑ کے ایک کنی سے کر دیا دوسرے کو اوپر کر دیا یہ وہ ہو رہا ہے اور اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے اے اللہ پاک قیار نبی پاک کے سبقے میں ہمیں قرآن کریم پڑھنے اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اطافر اے اللہ پاک پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ اور اس کی حفاظت فرماؤں اور ہمارے والدین اہل و ایال و تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو بخش دے آمین شکریہ